موسیقی 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 نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور آج بھی نہیں ہے اور سنگٹھن اور جو ہماری جن پرتیدی ہے جو ستہ میں ہے یا یہ دونوں ایک طریقے سے الگ الگ ستہ کی روپے کام کرتے ہیں اگر ستہ میں ہم ہیں تو ہماری جن پرتیدی جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں جا کر کے سرکار کے کارکرم اور نیتیاں کے بارے بھی جنتہ سے روبرو ہوتے اور ویپکش میں اگر ہے تو ستہ روڑ دل کی جو کھامیاں ہیں اور جنتہ کی جو دکھدرد ہیں وہ اٹھانے کا پریاز کرتے ہیں تو بہت بڑا انتر کانگریس پر بھاجبہ میں ہے اور اس لیے کانگریس کے سندیا جی اور بھاجبہ کے سندیا جی میں نہیں مانتا کہ دولوں میں کوئی تلنا کسی طریقے آپ لوگ سکتے ہیں چلیئے کہ نئی ٹرم آپ نے دیئے کہ کانگریس کے سندیا جی الگ تھے اور بی جے پی کے سندیا جی الگ ہیں اس پر بھی آئیم شور آگے جا کر کچھ پڑیاں ہو سکتی ہیں فیلال تھوڑا سا اگر اسی طاقت کے اوپر آپ بات کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد میں سندیا اور ان کا پورا کا پورا برتاو الگ ہے تو پھر سندیا اور ان کا پورا کھیما آپ کے ساتھ آنے کے باوجود نگری نکائے کے ریزلٹ ویسے نہیں آ پائے جیسا پارٹی چاہتی تھی کیا رہے وہ آپ کو بھی گیا تھے کیوں ایسا ہوا دیکھیں نگری نکائے میں ریزلٹ اچھے نہیں آئی اس کا ایک پرموکارن یہ بھی تھا کہ پچھلے دو تین برشوں سے جن پردین کے روپ میں کوئی نگر نکم کو چلانے والے لوگ نہیں تھے کھل ملا کر کے سیدھے عدیکاری جمعیدار تھے اس کو چلا رہے تھے اور اس کا جو دوش پرنام ہونا تھا وہ دوش پرنام ہوا اور ہم نگر نکم میں جو پرفارمنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے پھر بھی گوالیر میں تو ہم بہومت میں ہیں مہاپور کا چلانہ ہم ضرور ہارے اس کے بھی کارانڈ الگ الگ نہیں ہو سکتے پر کلمنا کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردیکشن بلکل ہی خراب رہا یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنا اچھا ہونا چاہیے تھا اسی لئے میں نے کہا اپیکشن روپ نہیں رہا پارٹی کا اپیکشن روپ میں نے شبد کا ستمالیس لی کیا کیونکہ اپیکشن یہی تھی کہ یہاں میر آپ کا ہوگا اور میر آپ کے کم ہو گئے جبکہ طاقت آپ کی بڑھ گئے اور اسی علاقے میں ہوا جہاں آپ کے پاس ایک نئی تین تین بڑے قددابر نہیں تھا میں اس میں آپ کو بھی جوڑتا ہوں آپ کے پاس ایک دیکھیں اس میں کیا ہے یہیں ڈی انکم میں سے فیکٹر بھی کافی کام کرتا ہے اور چھوٹے چونوں میں اور بڑے چونوں میں بہت ہوتا ہوتا ہے ہے چھوٹے چونوں میں مدے الگ ہوتے ہیں ستھانی مدے ہوتے ہیں کئی ہمارے پارشات سے جیت گئے ہیں جو کہ کم وٹوں سے جیتے ہیں زیادہ اُبید بارت اس لیے جیت گئے اس لیے بھی ہار گئے کہ داریٹ فائٹ ہوتے ہیں اور اس کا پرنام ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے کچھ سفلت ہم لوگ حاصل نہیں کر بائے پر اس کو پارٹی کے کمجوری کی طور پر دیکھنا ہے یا پارٹی کمجور ہو گئی ہے میرا منا میں اس سے آپ سے سہمت نہیں ہوں چلی تیز کے لیے آپ پارٹی کو کتنا تیار پاتے ہیں انچل میں کیا کوئی سنگرش ہے سندھیا سمرتک بی جے پی کے لوگ اور جو پہلے سے پرانے بی جے پی کے لوگ تھے جو کبھی سندھیا کے خلاف میدان میں اترکہ لڑا کرتے تھے یہ ہم ہر بار سنتے ہیں کہ آپ سب ایک ہیں سب مل کر لڑ رہے ہیں لیکن اسٹھتی کیا ہے تیز کے لیے تیار ہیں انچل اور پارٹی بار دیکھئے جاتا کب میرا مطلب آکلن ہے ہماری سنچل میں بھی بھرچندہ پارٹی ایک جوٹ پارٹی کے روپ میں کھڑی ہے ابھی حالی میں آپ کو جانکاری ہوگی دو تین کارکٹرم یہاں پر بڑے پارٹی کے ہوئے ہیں پارٹی کے سرکار کے کارکٹرم تھے پارٹی نے اس میں شرکت کی ہے پارٹی کارکٹرم نے اس میں دیکھتری سنکھیا میں لوگ اپستیت ہوں اس کا پریاست کیا اور یہی کارنٹ تھا کہ دونوں جو سرکاری کارکٹرم تھے ایک تو جو گڑکری جی جب آئے تھے تب سڑکوں کے بارے میں تھا اور اس کے بعد میں ہمیشہ جی کارکٹرم بھی بہت اچھا تھا شوپور میں اور اس کے علاوہ آمیشہ جی گوالیل میں آئے تو وہ بھی اچھا کارکٹرم تھا تو پر ملا کر کے یہ اس بات کا ڈیڈکیٹر ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ جی وہاں کہہ گئے تھے سب کے بیچ میں کہ جو 18 میں کیا تھا ایسی گلتی مت کرنا ان کو کہنا پڑا لوگوں سے کہ دیکھیں صاحب وہ گلتی مت کرنا جو 18 میں ہوئی تھی بیجے پی کوئی چننا کئی سنشے آلہ کمان تک اوپر کی نتاؤں تک تو نہیں ہے اس لیے سوال بنتا ہے میں تو دیکھیں وہ تو کہیں گے کہ 18 میں گلتی نہیں کریں بیجے پی کو چنے وہ تو یہ تھوڑی کہنے والے کہ کسی اور کو چنے بیجے پی کو چننا ہی ہے پر وہ 18 والی بیجے پی اور آج والی بیجے پی میں جو انتر ہے اس سے میرا مجھے تو یہاں بلکل سپسٹ ہے کہ کانگریس ایک طرح سے اس انچل میں کانگریس میں نے سندھیا ایک تو میرا بہت بڑا زیرو میں کہوں تو شاید گلت بھی نہیں ہوگا جو آج اس کے بعد بھی پردیش کی ستھی کیا کرے آج راشتری اس طرح پر بھی جس طرح ہم کانگریس کی ستھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی کانگریس اچھا کچھ اس انچل میں کر پائے گی اس کیا بہت بڑی شنکہ ہے اور جو پہلے تو سندھیا جی ساتھ نے کانگریس کے آج وہ نہیں ہے تو اس کا بہت بڑا انتر بھی پڑھنے والا ہے اور وہ ضرور پڑے گا اچھا شب د آپ نے کہا واقعی وہ اتنے بڑے ہیرو ہیں کہ ان کی آگے باقی سب تھوڑے سے کہیں نہ کہیں اپیکشت اپیکشت محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے سمبھتا یہ پرشن بنا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 2023 میں آپ کو لگتا ٹکاؤ بکاؤ مدہ ہوگا کیونکہ 2020 کے بعد کانگریس کہتی ہے جنتہ سبق سکھائے گی بی جے پی کو اور جو بکاؤ ہے ان کو گھر بٹھائے گی آپ کو لگتا یہ ٹکاؤ بکاؤ مدہ رہے گا ٹکاؤ بکاؤ 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 میرے رائے میں تو مائلی اس لیے دکھے گا کہ جو بھارتزیندہ پارٹی کا ایک طرح سے کام کرنے کا طریقہ ہے ایک کارکرٹوں پر آدھاری تھم پارٹی ہیں اور جو پچھلے شورا سینجی کے سرکار میں جو جن ہیتے شیو جنہیتے شیو جنہیتے ہیں جو چلی ہیں آج سب سے بڑا فوکس پارٹی کے سگرٹن کے روپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ انہوں کو جنتہ تک لے جانے کا کام کیا اور جن لوگوں کو اسے لاب ملا ہے ان تک پہنچنے کا کام بھرتے ہیں پارٹی پیشلے انہیں کو کارکرٹوں کے بعد ہم سے کر رہی ہیں اور یہ سیدھا جنتہ سے جڑنے والا مدہ ہے تو میرا ہمانے جب جنتہ سیدھا مدہ سے جڑے گی سوال اس نے پوچھا کیونکہ کانگریس اس مدہ کو چھوڑنے کو تیار فلال دیکھتی نہیں اور کانگریس کے بارے میں ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارت جوڑ یاترہ پر ہیں سویم راہول گانڈی مدی پردیش میں داخل ہو نے بالی اس کا اثر آپ کیسے آنکھتے ہیں اتنا لنبت اور ضربہ ہے آپ کا کیا ہو سکتا ہے کیا چنوٹیاں بڑھائے گا بی جے پی کی دیکھیں راہول گانڈی جی کی یاترہ راہول گانڈی جی کی یاترہ اگر میں ایک واقت میں بتاؤں تو کیونکہ ان کو سویم کو پارٹی میں بھی اور کئی نہ کئی دیش میں بھی اپنے آپ کو پندر ستھاپیت کرنے کا پریا سنکا ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی بھارت جوڑوں سے یا کوئی ہماری دیش کے جو ووٹر ہیں یا رہیواسی یا ناغرک ہیں ان پر اس آترہ کا کوئی اثر پڑے گا ایسا مجھے نہیں لگتا بھائی بھیت ہے بی جے پی ابھی سے بھائی سکھے میں بھیت کے ساتھ چل رہی ہے بھائی بھیت نہیں ہے دیکھیں ہم اپنے کام پر بھارت جاندہ پارٹی جو ہے راہول گاندی کے بھروسے نہیں جیتنے والی بھارت جاندہ پارٹی جو ہے وہ اپنے کام کے بھروسے جیتنے والی ہے اور میرا مانا ہے کہ اس جسی سے اس طرح کی آترہ کا کوئی مہت وبدیپری جیسے چلی خیر اس کا بھی وقت بڑا نزدیک آرہ پھر ہم آپ سے جڑیں گے پوچھیں گے 2023 پہ CM کا فیس کون ہے ایسا کہتے ہیں کہ BJP خیمے میں سب سے بڑا سنگرش اسی سوال کو لے کر کے اتنے بڑے بڑے اکشترپ ہیں کون CM فیس دیکھیں آج بھارت جاندہ پارٹی مردی پردیش میں شہرہ سنگھ جی ہمارے نیتا ہیں اور آج مکھے منتری بھی وہ ہیں اور میرا مانا ہے کہ ابھی تو اس طرح کی کوئی اٹھکلوں پر ویچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلے بار کون ہوگا آج ماننی ہے شہرہ جی ہمارے مکھے منتری ہیں اور ان کے نتواتے ہم لڑ رہے ہیں چلیے آپ کی سہد سرل بھاشا میں جو آپ نے سنکیت دیئے ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں سمبھوتہ ان کے لوگ اپنے اپنے ترک یا مطلب نکال سکتے ہیں لیکن شکریہ آپ کا آپ نے سیدھے کٹو کٹ باتچیت کی اور اس ایکسکلوزیو ملاقات میں آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں پارٹی کو لے کر انچل میں تیاری کو لے کر اس پر اور بھی وشٹیشن ہوگا اور بھی سوال جنمیں گے پونہ آپ سے جڑیں گے فلال آپ کا جڑنے کے لیے اور باتچیت میں شامل ہونے کے لیے دھنیواد نمسکار